اسلام علیکم آج پھر ہم آج ہی حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتے ہیں آپ کو یہ بہت زیادہ ہی پسند آئے گی جی ہاں آج ہم بنانے لگے ہیں آلو مٹر میرے فیوریٹ اور میرے ہزبینڈ کے نا پسندیدہ ان کو بلکل پسند نہیں ہے لیکن میں بنا رہی ہوں مٹر کیونکہ آج مجھے ان پر بہت غصہ ہے آج میں ان کو یہی کھلاؤں گی تو اس کے لئے آپ کو پتہ آلو مٹر کیسے بنتے ہیں سیمپل اسی طرح میں آلو مٹر بنا رہی ہوں لیکن بس میرا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے مجھے ان کے اندر پیاز نہیں پسند ایسے 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 سنگیوں کے طرح تیرتے پیاز مجھے نہیں پسند تو اس لئے میں پیازوں کو اچھی طرح گھول کر بناتی ہوں یہ ہم ڈالے ہیں مسالے ان مسالے میں گرم مسالہ نہیں ہے میں پاس گرم مسالہ نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا کوئی مصیبت نہیں آجائے یہ گرم مسالہ نہیں ڈالیں گے تو کوئی بات نہیں گرم مسالے کے وغیر ہم کام چلاتے ہیں تو یہ ہم نے ڈالا ہے پانی تاکہ مسالہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے بیٹر ہو جائے ہم کو تھوڑی دیر کوکر بند کریں گے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پیاز ہوتے ہیں وہ گھل جاتے ہیں وہ ایسے کیے سنیوں کی طرح تیرتے نہیں رہتے تو جھڑ پر تیار ہو جاتا ہے مسالہ ہو گیا تیار تھوڑا سا ہم اس کو چمچ لائیں گے تاکہ وہ گریلی اچھی طریقے سے یک جا ہو جائے اس میں مٹر دالیں گے تھوڑی دیر ہم مٹر کے بنائی کریں گے اور جی اس کے بعد ہمارا سالن ہو جائے گا تیار اس کو بھی تھوڑی دیر ہم کوکر بند کریں گے میرے ہاتھ میں کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ مٹر گلتے ہی نہیں ہیں پانی میں مٹر گلتے ہی نہیں ہے میرے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور پتہ نہیں کیوں تو اس کا پھر میں نے ایسی حل نکالا ہے کہ میں کوکر کو کر دیتی بند جب کوکر کو آپ بند کریں گے تو جیسے بھی ڈھیٹ مٹر ہو ان کو گلنا پڑے گا تو مٹر گل جاتے ہیں اور میرے میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی دو یا تین کوکر بند کریں گے اور ہمارا سالن ہو جائے گا جھٹ پڑ کے آج میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کا ایک لیے کسی کی زندگی بدل سکت ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمیٹ کیجئے اور شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی میں کوشش کروں گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے بیٹر کر سکوں ابھی میں جتنا کر سکتی ہوں میں اتنا ہی کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت سی ویڈیو میں بتایا کہ مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے میں اکیل ہوں مجھے اکیل ہی سب کرنا پڑتا ہے اب آپ کہیں گے کیوں کرتی نہ کریں کرتی اس لیے کیونکہ میرا بہت بڑا شوک ہے یوٹیبر بننا تو اس شوک کی وجہ سے میں سب کرتی ہوں میں پاس اچھا موبائل نہیں ہے میں پاس کیمرہ نہیں ہے تو ایک موبائل ہے سٹینڈ نہیں ہے ہاتھ سے پکڑ کے مجھے سب کچھ کرنا پڑتے ہیں ایک ہاتھ سے موبائل ہے ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانی کام بھی کرنا تو کافی ٹک بھی ہو جاتا ہے تو لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ کروں 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 تاکہ مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں اور آپ کو پتہ ہے میری منزل ہے یوٹیوبر بناو وہ بھی بہت بڑی یوٹیوبر بنا جی ہاں تو ابھی کوکر کو بند کیا جیسے مٹر گلتے ہیں تی دیر میں ہم آٹا گھونے تیار ٹا گھونے کے رکھیں گے ایک سانا تیار ہو جائے گا پھر ہم جھٹ پر روٹی بنائیں گے میں جلدی کر رہے ہوں میں جلدی اس وجہ سے کروں لائٹ جانے والے لائٹ جانے سے پہلے میرا یہ سب کام ہو جانا چاہیے لائٹ آنے کے بعد پھر میں روٹی بناوں گے اور ہم پھر روٹی کھائیں گے آرام سے پھر میرا کام ختم ہو جائے گا پھر میں برطند ہوں گے برطند ہوں گے لائے کے بعد میں پھر ریسٹ کروں گے پھر میں اٹھ نہیں سکتی میری کمر میں بہت شدید درد ہوتا ہے رات کے وقت بس میری بس ہو جاتی ہے سازی بچے سنبھال سمال کے گھر کے کام کر کر کے تو رات کو مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ آٹھ بجے تک میں فاری ہو جاؤں تو جی یہ آٹا گن چکا ہے آٹا گننے کے بعد ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے سرن کہاں تک پہنچا ہے اور مجھے بیچ میں یاد آیا ہے کہ ویڈیو بنانے کی چکر مجھے یہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں بنا رہی ہوں آلو مٹر اور میں نے اس میں ڈالے ہی نہیں ہے آلو اس پوائنٹ پر جب میں مٹر ڈال کے ککر بند کرتی ہوں ساتھ آلو بھی ڈالتی ہوں وہ گل جاتے اور ہمارا سنن ہو جاتے ہیں تیار نو ٹینشن لیکن اس وقت میں بھول چکی ہوں آلو ڈالنا تو ابھی مجھے یاد آیا ہے آٹا گونتے وقت آٹا گوننے کے بعد میں سائٹ پر رکھوں گے اس کے بعد میں آلو چھلی کر سالن میں ڈالوں گی اتنا لائٹ آئے گی اتنا یہ آلو گل جائیں گے تو نہیں نا ہمارا کام ہو چکے ساتھا میں میرا بیٹا زید کر رہا تھا کہتا ہے یہ کھاؤ کھاؤ میں تھوڑا ڈپل کھاؤ نہیں لگی ہوں یہ ہم یہ دیکھ لیا ہے کھول چکا ہے سالن کھم نے نکالا ہے کڑھائی میں ڈالوں میں نے بتایا کہ میں بھول گئی تھی ہمیں آلو چھل رہی ہوں دیکھ لائٹ جانے سے پہلے میں ڈالوں ڈالوں اور اس کو ہلکی آج پہ رکھ دھو اتنا لائٹ آئے گی اتنا ہی آلو گل جائیں گے میرا ہو جائے گا سالن تیار لائٹ آتی میں روٹی بناوں گے اور پھر ہم سارو کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ میں آلو مٹر ساتھ روٹی کھاتی کیسے ہوں تو ایسا ہے کہ میرے ہزبن کو آلو مٹر نہیں پسند میں نے آپ کو بتایا تو میرے ایک سسٹر ہے ان کو بھی آلو مٹر نہیں پسند ان دونوں کا سٹار ایک جیسے ان کی حرکتیں بھی ایک جیسے تو وہ کہتی ہے کہ میں آلو مٹر کے ساتھ وائل انڈا میں ڈال لیتی ہو پھر کھاتی ہو آلو مٹر آسانی سے کھائے جاتے مزدار میں لگتے ہیں تو یہ میں سائٹ پہ رکھا ہے آلو با انڈو بالوں گے پھر میں اس میں ڈال دوں گی میرے ہزبن کو پسند ہے فرائی انڈا انڈا اُبال کے اسے فرائی کر کے پھر سالن میں ڈالا جائے تو وہ اور دونوں کا ہم کریں گے انڈو بالیں گے ان کو فرائی کریں گے اور ہم سالن میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ ایک انڈا اب آپ ہیں کہ اتنی کنجوس ہو رہا تھا کہ ایک انڈا ہی بوائل کیا ہے اور شیف کو فرائی کریں لیکن 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 یہاں ایک ٹویسٹ ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا میرے پانچ انڈے بوائل کیے تھے اور وہ دھمیان سے غائب ہو گئے وہ میرے بچے کھا گئے تو یہ ایک انڈہ بہت مشکل سے ان سے بچایا ہے تاکہ میرے ہزبنڈ کھا سکیں تو بس بچوالے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے یہ میرے ہزبنڈ کی پلیٹ ہے یہ جی ہن جی اب میں بنانے لگی ہوں اپنی چوری میں آپ لوگ کو دکھانے سکتی کہ وہ لوگ کیسے کھاتے ہیں کیونکہ میری شامت آ جائے گی تو بس میں اپنا ہی کھانا آپ کو دکھا سکتی کیونکہ میں یہ کھا رہی ہوں اب میں نے اس کو وہ روٹی کو چور لیا ہے اس کے اوپر ڈالا ہے سالن ویسے تو اسے صوبت کہتے ہیں اور یہ گوشت والے شوروے میں بنتی ہے لیکن مجھے ایویلیبل نہیں ہے تو میں کسی بھی شوروے میں اس کو ڈال کے کھا لیتی ہوں آپ اسے چمچ سے بکا سکتے ہیں کاٹ سے بکا سکتے ہیں ہاتھ سے بکھا سکتے ہیں مجھے پسند ہاتھ سے کھانا تو میں اس کو ہاتھ سے کھاتی ہوں اور اس کے ساتھ اچار ڈال کے تو یہ پھو ہوتی لازیز لگتی ہے بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور میرا بھی پیٹ بھر جاتا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو فیڈبیک ضرور دیجئے کہ میں ویٹ کروں گے آپ کے فیڈبیک کا اور یہ میرا بہت پیارا سا کیوٹ سا بی بی ہے اس کا نام ہے ماز اور آپ نے اس کے بال دیکھ سکتے ہیں میرے کسی ایک بچے نے اس کے بال کار دی ہے کینچی سے اور بابا کی مشین سے تو میرے بچے کے بال خراب ہو چکے ہیں میرے بچی خوبصورتی ڈیمی کر دی بچوں نے لیکن میرا بچہ بہت پاراشا بچہ ہے یہ گانا بھی سناتا ہے اور یہ اپل کھا رہا ہے پھر ہم نیکس ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا آپ ہی فیملی کا خیال رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ہم پھر ملاقات کریں گے نیکسٹ بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ امیت کرتے ہیں آپ کو میرا کام پسند آئے گا اللہ حافظ